جو کچھ ڈیلیور ہوا ہے صحیح ڈیلیور ہوا ہے وہ بھی کالیشن کے کریڈٹ میں جائے گا باپ پارٹی کے کریڈٹ میں جائے گا غلط ہوا ہے وہ بھی جو ہے باپ پارٹی اور ان کے کالیشن کے کریڈٹ میں جائے گا ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے دوست اور باپ خیر ہیں درست فرما رہے ہیں لیکن بعض چیزیں جہاں پہ بھی میں نے کہا میں اگر کالیشن کا میں پارٹنر تھا کالیشن میں میں موجود تھا اس کا ایک حصہ تھا تو کم از کم میں کہوں گا کہ میرے دپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے آپ اس دپارٹمنٹ کے حوالے سے میں کہوں گا اصد بنوچ صاحب یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کے پاس جو پورٹفولیو تھا میں کہوں گا اس فورم پہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے ٹھیک ٹاگ انہوں نے ڈیلیور کیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آنے والے ڈیٹھ سال میں بھی قائد ایوان اپنی ٹیم کے ساتھ کالیشن کے ساتھ جو یہاں پہ ڈیلیور کریں گے صحیح کریں گے وہ ہماری پارٹیوں کے ہمارے مستقبل کے اس حوالے سے وہ کریڈٹ ہم لیں گے اگر نہیں ہوا تو بھی اسی طرح ہوں گا سب سے زیادہ میں مختصرا یہ کہوں گا کہ میری شروع سے یہی خواہش رہی ہے میں نے جام صاحب کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہر جگہ پہ میرا ایک جملہ تھا کہ کوالیشن کا مطلب کیا ہے مطلب کوالیشن کا مطلب ہے کہ آپ میوچول کوارڈینیشن کر دیں آپ سلاہ و مشورہ کر دیں آپ میوچول کنسلٹیشن کر دیں آپ اس سے جو ہے ایک میوچول انڈسٹیننگ ڈیولپ کریں جب آپ کے پاس میوچول انڈسٹیننگ ہوگا تو دپارٹمنٹ اسی طرح چلے گا سیکریٹی صاحب اور ان کے پورے ٹیم کا منسٹر صاحب کے ساتھ اگر میوچول انڈسٹیننگ نہیں ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے گا کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوگا کسی فیملی میں بائیوں کے اندر میوچول انڈسٹیننگ نہیں ہے پرابلم کریٹ ہوگا کسی پارٹی میں کے اندر آپ دیکھ لیں اس پارٹی کے اندر اگر میوچول انڈسٹیننگ نہیں ہے یا میوچول کنسلٹیشن نہیں ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ یقینی طور پر مسائل کا شکار ہوں گے اب بھی میری درخواست یہی ہے کہ اگر ہم میوچول انڈسٹیننگ سے میوچول کنسلٹیشن سے باہمی گفتشنی سے باہمی صلاح و مشورے سے ہم اس حکومت کو چلائیں گے اور جو بھی کمیاں کمبودیاں سابقہ رہی ہے ہم اس پر جو ہے مددب اس کو آگے لے کر جو ہے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامرابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ یقینی طور پر بہت سارے سکیمات اب بھی موجود ہیں میری گزارش ہے کہ وہ اس کیمات بلوستان عوامی پارٹی کی ہے وہ پروجیکس بلوستان عوامی پارٹی نے پیش کی ہے اسپورٹس کا پروجیکٹ ہے میگا پروجیکٹ ہے وہ انہوں نے پیش کیا تو میری خواہش تو ہوگی کہ میں کم از کم وہ اسپورٹس کامریکسیس جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا اس سے عوام مستفد ہو سکے وہ جاری ہو ساری رہے تو اس لیے میری بہت زیادہ جو ہے آج زانت گزارش یہ ہے یہ بھی نہیں ہے ہمارے پوزیشن کے ساتھی بیٹھے ہوئے میرا آج سوالے سے نہیں ہے کہ میں اس جاں پہ کہتا ہوں میں نے کے سامنے بھی بولا ہے میں نے کیونٹ میں بھی کہا ہے اساس صاحب بھی گواہ ہے ہم دونوں نے ہمیشہ سے ہمارے سٹانس رہے کہ وہ بھی ایم پی ہیں ہم بھی ایم پی ہیں وہ بھی الیکٹ ہو کر آئے ہم بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کے الکے بھی ہیں ہمارے الکے بھی ہیں ان کو جو ہے متبر صورت میں ان کی خواہشات ان کی سوچ ان کی سجسن شابل ہونی چاہیے تو اس لئے میں شکریہ عبدالخالق عزارہ سان ایک آخر میں میں کہوں گا دکھی میں دکھی کے واقعے میں جو باچہ خان چوک کے ساتھ ناروہ سے لکھ ہوا ہے آگ لگائی گئی تھی وہاں پہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ اس کے لئے غیر جانبدارانہ تحقیقاتی کمیٹی بنایا جائے کیونکہ وہ وہ شخص ایک جملے میں کہوں گا کہ آدم تشدد پر اور انسانی بیسیس پر کام کر رہا تھا وہ وہ عظیم شخص تھا تو اس کے لئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے شکریہ دلخالق عزارہ صاحب نافذہ دا گروم بکٹی صاحب ودیر اعلیٰ کے بندے کے خوشیبہ مبارک بات پیش کرنا دا اور زیادہ نہیں بولنگا ٹائم کم ہے شکریہ ایسے اسی طرح سب کو جو ربی ادخلنی مدخلہ صدک ہوا افتی جنہیں مفج جسد ہوا جالی منددن کو سلطانہ نصیر شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس کے روایات مجھے بھی کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع پر آم کیا سب سے پہلے میں میک قدوس بیزنجو صاحب کو نئے قائد ایوان منتخب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ باپ کے ان تمام ساتھیوں کو جو میک قدوس کے ساتھ ڈھٹے رہے اور میک قدوس کو اس منصب تک پہنچانے میں قلیدی رولتا ان کا اور ان میں خاص طور پہ میں اپنے بھائی زہور بلیدی صاحب کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ اس وقت جو مشکلات اور مسائد کا سامنا کیا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی کعوشوں کو پائے تکمیر تک پہنچایا جنابی سپیکر یہاں پہ اگر میں بین پی بین پی کا جمعیت علماء اسلام کا اور پختونفہ عوامی پارٹی کا سکریادہ نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس تقدیلی میں بنیادی رول اپوزیشن کا اور اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں جو پائے کے لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا واسے صاحب سردار اختر بینگل صاحب اور محمود خان اچکزی صاحب اور ان کے جو یہاں پہ موجود نمائندے ہیں ملک نصیر شاہوانی صاحب ملک سکندر صاحب اور زیرے صاحب نواب سناؤلہ زہری صاحب جو گو کے اپنے پارٹی میں نشست دیکھے لیکن پلوستان کے باری برکم شخص دو میں سے ایک ہیں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس چینج میں ہمارا ساتھ دیا اور جناب والا گوزشتہ بلوچی میں کہا ہوتا ہے کہ گوزشتہ آرہا سلوات آئندہ آرہا ہے اختیار اب جو گزر چکا سو گزر چکا میں اس ٹریجری بینچوں کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے اپوزیشن سے زیادہ وقت گزارا زیادہ سخت وقت گزارا لیکن الحمدللہ وقت تا گزر گیا اب میر قدوس وزنجو صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے کڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا میر قدوس کو بھی چاہیے کہ ان کے حلقوں میں پچھلے تین سال میں جو زیادتیاں ہوتی رہی گو کہ وقت کم ہیں ان کے پاس زیادہ زیادہ بائیس مہینے ہیں اس بائیس مہینے میں گزارش کروں گا کہ وہ جتنا ازالہ ہو سکے ان الحمدللہ میں وہ ازالہ کر لیں جنب اللہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا دائم بڑا کم ہے آپ کے پاس میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ ابھی آنے والے وقتوں میں چیلنجز بہت ہے پیڑل گورنمنٹ کے ساتھ جن اسکیمات یا جس پیز ڈی بی کے حوالے سے یا جی ڈی ایس کے حوالے سے یا بہت سارے معاملات ہیں وہ بھی قدوس صاحب نے انہی بائیس مہینوں میں نپٹانے ہیں اور اپنے صوبے کے اندر جو وسائل ان کے پاس ہیں جو رہ گئے ہیں ان وسائل کو منصفانہ طور پہ اور عوام کی صحیح پلاو بہبود کے لیے خرچ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور جس طرح باقی دوستوں نے کہا بیورکریسی کے اندر جو قابل لوگ ہیں ان کو ان کی خدمات حاصل کر کے اپنے عوام کو سہولتی باہم پہنچانا وہ کہ یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں میر قدوس کے کندوں پہ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بہت سن طریقے سے پورے ہوں گے جنب والا یہاں پہ میں میڈیا کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کلپ میری نظر سے گزرا دنیا ٹی وی کا دنیا ٹی وی والے بتا رہے تھے ایک ڈاکومنٹری کے حوالے سے کہ ڈسٹک کیج میں جو کام ہوئے ہیں یونورسٹی ہے میڈیکل کالج ہے لا کالج ہے شہر کی روڑے ہیں یہ سب وہ ایسا پیش کر رہے تھے کہ جس طرح یہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے یہ سب کام کیے ہیں لیکن میں اس میڈیا ہاؤس کو یہ اس کی ریکار کی دوستگی کے لیے گیرز کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے دربت یونورسٹی نواب اسلم رئیسانی کے دور پہ دوہزار بارہ میں ہم نے یہاں منظور کرایا اور اس کا ایک میں نے وہ حیثت وزیر سنت میں نے پیش کیا اس اسمبلی میں اور اپاس ہوا لا کالج بھی اسی زمانے کا ہے البتہ میڈیکل کالج کا گریڈر ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو جاتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ریکارڈ کی دوستگی کے لیے چیزوں کو ٹک رکی جناب میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں اپنی جانب سے اپنے پارٹی پاکستان نشل پارٹی کی جانب سے میر قدوس کے لیے اور اس دن تمام دوستوں کے لیے دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں نیک مقاصد میں کامیاب کریں شکریہ شاہ صاحب وقت کی کہ کمی کی وجہ سے میں سب سے پہلے اپنے بھائی قدوس بزنجو کو قائد ایوان منتخب ہونے پر جلکی گہرامیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عوامینشل پارٹی کی طرف سے مختصران اتنا کوں گا کہ اس تمنا اور میٹ کے ساتھ جو پوری ہاؤس کے ساتھ لے کے جو ہے وہ کام کریں گے یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ میں جو قانون سازی یا کچھ جو ہمارے آنے والے وقتوں میں ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کام کریں گے میں اتنا کہوں کہ قائد ایوان منتخب ہونا تو ہو گیا لیکن اس کو چلانا جو ہے سب آؤس کو لے جانا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے حقیقت میں نواف سناولہ زیری صاحب بیٹھے ہیں اس نے میرے نام دو تین دفعہ لیا ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر علیہ تھے تو جو رویہ ہوا اپوزیشن کے ساتھ اس وقت آمل کلمتی صاحب بھی تھے اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں کوئی اپوزیشن میں جو ہم لوگ تھے جب ان کے آنے سے بہت تبدیلی آئی حقیقت میں کہتا ہوں ذاتی طور پر میرے ساتھ جو اس نے کیا وہ تو میں اگر ادھر نہ بتا لکھوں میں نے بہت سے لوگوں ان کو بتایا کہ نواف سناولہ زیری صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا تو میں اعلانیہ یہ کہتا ہوں کہ میں ان کا مشکور ہوں اور اسی طرح آپ سے بھی یہی درخواست ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سب کو لے جائیں لیکن ایک غلط فیمی شاید پیدا ہوئی تھی کہ ان پی جو ہے وہ مخالفت پر مخالفت کر لی ایسے کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ 65 کے عوان میں تقریباً 40 ممبر جام صاحب کے ساتھ ہے انہوں نے کام کیا اچھے کاموں میں ہم نے ساتھ دیا غلط کاموں میں ہمیں کی مخالفت کیا ابھی بھی اسی طرح کریں گے قدو صاحب جو بھی آپ اچھے کام کریں گے اس صبح کے لیے جو بھی اچھے کانو سازی آئے گی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگر کوئی ایسی بات پلکستان کے عوام کی مفاد میں نہیں جا رہا ہوں یہاں پہ رہنے والے پشتون بلوچ ہزارہ سے خلط تو ہم پھر بھی آپ کی مخالفت کریں گے ایسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہماری رشتے اپنی جگہ تعلقات اپنی جگہ لیکن سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے ہم نے پھر بھی پہلے اسی طرح ہم نے حمایت کیا اور ابھی بھی کریں گے تو میں مختصرا یہی کہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ صبح کی ترقی کے لیے تو ایک تاخیر میں میں اتنا کہوں کہ میں عزقہ خان صاحب نے بات کی ہمارے صبحی صدر ہیں میں بھی یہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں کہتا ہوں کہ باچہ خان چوک جو تبکی میں ان کو آگ لگایا گیا حقیقت میں وہ کعظیم شخصیت تھی اس نے برسغیر کے حضادی میں ایک تو بڑا رول آدھا کیا تھا عدم تشدد کی بنیاد پہ تشدد سے نفرت کی بنیاد پہ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا عمل اگر شروع ہوا ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ تضاد میں سب کچھ ہوتا ہے پھر کسی اور کا جلے گا پھر کسی اور کا جلے گا پھر آگ اور آگ آپ کی جو کیل ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے تو اس کی جو ہے مزمت کرتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ آپ ان کے آپ ایک رولنگ دے دیں کہ اس کی جو ہے وہ غیر جانب درانہ تاکیقات ہو اس بنیاد میں ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ آج کی اس جلا سے آپ رولنگ دیں بڑی مہربانی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں